اب یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرنے کے لیے ام من یجیب المزدر اذا دعا لا الہ الاہ الصلاة والسلام علی النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ بینو بلغو یسیرو بشیرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور سے روزہ افطار کرنے کا حکم دیا نصائی شریف کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خجور میسر ہو تو خجور سے افطار کرو اور اگر خجور نہیں ہے تو پانی سے افطار کر لو کیونکہ وہ بھی پاکی ہے اب یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرنے کے لیے خجور کا جو ہے وہ مختص کیوں کیا اس وجہ سے کہ روزہ رکھنے سے انسانی جسم کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی توانائی کی کمی آئی ہے اور خجور ایک ایسی غزہ ہے جس کے اندر برپور قسم کی توانائی ہوتی ہے کیلشیم کے اعتبار سے بغیرہ بغیرہ اب اس کو میں ایک اور واقعے سے جوڑتا ہوں کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام جب وہ حاملہ ہوئیں یعنی حضرت زکاریہ علیہ السلام کی رشتہ دار ہیں بتیجی ہیں قرآن پاک کے اندر ان کا نام بھی موجود ہے اور قرآن پاک کے اندر ان کے نام سے ایک صورت بھی موجود ہے اور حضرت عیسی علیہ نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ اب جب وہ پریگنٹ ہوئیں تو اللہ رب العزت نے ان کے قریب جو درخت لگایا وہ خجور کا درخت تھا اور فرمایا کہ پانی پیو اور یہ خجوریں کھاؤ اس سے مطلب ہوا یعنی پریگننسی کے اندر بہت زیادہ جسم کے اندر کمزوری آتی ہے اور اس کمزوری کو مکمل کرنے کے لیے اس طوانائی کو پورا کرنے کے لیے خجور کھانا زیادہ فائدہ مند ہے اب سائنسی اعتبار سے بھی خجور کے اور اس خجور کے اندر جو ویٹامنز ہیں آپ ان کو دیکھ لیں تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرنے کے لیے خجور کا انتخاب فرمایا کہ خجور کھا کر روزہ افطار کریں گے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے جو کمزوری ہوئی ہے جو ویکنس ہوئی ہے وہ ساری کی ساری ویکنس پوری ہو جائے گی اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کے مطالق بھی فرمایا کہ سہری ضرور کھاؤ چے جائے کہ ایک خجوری کیوں نہ ہو تو اس وقت میں بھی اگر بندہ خجور کھا لے اور شام کے وقت میں بھی بندہ تین چار پانچ خجوریں کھا لے تو انشاءاللہ العزیز انسانی جسم کے اندر جو کمی ہوئی ہے جو کمزوری ہوئی ہے جو ویکنس آئی ہے وہ انشاءاللہ ضرور بہ ضرور پوری ہو جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہمارے لئے دنیاوی فائدہ بھی ہے سائنسی فائدہ بھی ہے جسمانی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ تو ہے ہی ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جائے